اب پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اب جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے فینٹم سے حملے کی تیاری کر لی ہے اسرائیل کو بھاڑے گا ایران کا ایپ فور فینٹم ابھی تک آپ نے ایران کے 48 بنکروں میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک مسائلیں بم اور ڈرون دیکھے ہیں اب آپ دیکھیں ایران کا وہ خونی ہوائی لڑا کا جسے ایپ فور فینٹم جیٹ کہا جاتا ہے یودھ کے میدان میں ایران کا یہ ہوائی لڑا کا کسی پریت سے کم ساویت نہیں ہوگا باز کی طرح جھپٹا ماننے والا یہ ایرانی لڑا کو جیٹ بہت بڑے مشن پر نکل چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایپ فور فینٹم کو جنگ میں اتاننے کے لیے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست خوفیہ مات دی ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ائر فورس اس وقت اسرائیلی مشن پر جھوٹی ہوئی ہے خوفیہ سوطروں کے مطابق ایران اسرائیل پر ایسا ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل کو بھنک لگ پائی اور نہ ہی امریکہ ایران کے وار پلان کو سمجھ پایا تین سو دن سے زیادہ کی غازہ جنگ کے بعد اسرائیل پر ایران خاتک ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بائیوسینہ کے خلاف ایران نے ان امریکی ویمانوں سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے جو ستر اور اسی کے دشک میں ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران نے بنکر سے ایپ فور فانٹم لڑاکو ویمانوں کو جنگ کے میدان میں اتاننا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھئے ایران اسرائیل کے کئی علاقوں پر کس طرح سے حملہ کرنے جا رہا ہے خبر کے دعویٰ کے مطابق ایران نے اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر سکے دعویٰ کے مطابق اس وقت ایرانی بائیوسینہ کے ٹاپ فائٹر پائلٹس نے ایپ فور فانٹم سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایپ فور فانٹم جیٹ سے بڑے ہوائی حملے کیے جائیں گے خاص طور سے اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر ایران کی خاص نظر ہے دعویٰ کے مطابق اگر ایران کے لڑاکو ایمان ایپ فور فانٹم اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے امریکہ کے مو پر زوردار تماشا ثابت ہوگا کیونکہ ایران کے پاس جو فانٹم فور لڑاکو ایمان اس وقت ہیں وہ سبھی لڑاکو ایمان ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران اپنے مزائل اور ہوائی طاقت کے دم پر ہی اسرائیل کو گمبیر نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران کی دھمکی کو پی ایم نیتن یاہو ذرا بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں ایران کی دینامون خود درست کردید و فکر می کنے که می تمامن کشترها را با تیرول دانشمندان حسدهی را برکیابان ها تیرول کنن تا که کشمن از دستگابی و انرژی حسدهی باز نمانن این مزیدکترین استراتجی است برای دستگابی به یک عدف سیازی برای اونا ستردگوهای مقابلی رحور یک جنیان امرابی کیسے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ سے ایف فور جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا اور اب یہی ایف فور فانٹم جیٹ اسرائیل اور امریکہ پر بھاری پڑھنے جا رہے ہیں قبر کے مطابق امریکی نیای ویفاگ یعنی ڈی او جی نے ایران کو میک ڈانل ڈگلس ایف فور فانٹم ویمان کے کلپورزوں کی تسکری کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک امریکی ایرانی ایف فور فانٹم جیٹ کو زبردست ہوای طاقت دینے کے لیے لگاتار امریکہ سے جیٹ کے کلپورزوں کی تسکری کر رہا تھا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی جیمز بانڈ کے نام سے مشہور جیفری نادر نے کیلیفونیا ستھت کمپنی پرو ایرو کیپٹل کے ذریعے ایف فور فانٹم جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جیمز بانڈ جیفری نادر نے دو ہزار تیس سے ایران کو لگ بگ تیس جیٹ ویمانوں کے لیے کلپورزے پہنچا دیے تھے ایران کو امریکہ سے 1989 میں ایف فور فانٹم ویمان ملے تھے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے پاس بنکر میں ساٹھ سے زیادہ ایف فور فانٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامی ریپبلک آف ایران ایئر فورس کے پاس اس وقت چار ایئر بیس ہیں جن پر لگ بگ ساٹھ ایف فور جیٹ تینات ہیں ایئر بیس بندر ابباس بوشہر چہ بہار اور ہمادان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایف فور فانٹم تینات کر رکھے ہیں ایف فور دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوٹ کیے گیا ایف فور کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے ایف فور دوسرے ویمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود ایف فور میک 2.2 پر اوڑ سکتا ہے اور 60,000 فیٹ تک پہنچ سکتا ہے ایف فور اپنے پنکھوں اور دھڑ کے نیچے 9 ہارٹ پوائنٹ پر 18,000 پاؤنڈ کی میزائلیں بم بہاری اندھن ٹینک اور جیمنگ گیر لے جا سکتا ہے ہوایی یدھ کے لیے فانٹم 4 ہیٹ سیکنگ ایم 9 سائیڈ وائنڈر مسائلوں کے ساتھ 4 دوسرے ایم 7 سپیرو سیمی ایکٹیو ریڈار مسائلوں کو لے جا سکتا ہے ان سبی خاصیتوں کے علاوہ فانٹم کو اتحاس کا شاید سب سے بہمکی یدھک ویمان مانا جاتا ہے ایف فور ہوا سے ہوا میں لڑائی ہوا سے زمین پر لڑائی اور ٹوہی اڑانوں کی بے مثال خاصیتیں رکھتا ہے ایف فور فانٹم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاک ویمانوں کو ہائی الیٹ پر رکھا ہے اب اب اندازہ لگائی جے ایران ازرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیوں ازرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے اپنے مسائل شہروں سے دنیا کو چوکا دیا ہے فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ایران مسائلوں سے گھاتک حملے کا پلان بنا چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے آدیش پر بنکروں میں موجود ایران کی مسائل برگیڈ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایران نے بلیسٹک گوز اور ہائپر سونک مسائلوں کو الگ الگ طرح سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے تاکہ ازرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا جا سکے خاص طور سے آئرن ڈوم کو ایران کے مسائل سنامی پلان کے مطابق ایران اسرائیل کے تیلویو ہائپر سمیت دس شہروں کو ٹارگٹ کرے گا تاکہ اسرائیلی سینہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے ایران اپنے مسائل شہروں سے ایک ہی بار میں اتنا بڑا حملہ